موسیقی 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 ٹی وی سے جانچا جائے تو ہر بینک میں 23 سے 43 ہجار کا کرچ جاتا ہے ہر بینک منیجر کہہ رہا ہے خرچ کیجئے کیونکہ نگرانی میں سب کام ہونا چاہیے یہی امانداری ہے یہ پیسہ کس کا ہے کس روپ میں ہے اور بینک میں جو پیسہ پہنچا ہے 12 لاکھ کروڑ اس پر انٹریسٹ کون دے گا جنتا کو ہی دینا ہوگا چھوڑیے یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گے لیکن آج آپ کو ملاتے ہیں مریجوں سے اسپتالوں کے بھیتر جس بات کا ذکر دلی میں ہوتا ہے اس بات کا ذکر اسپتالوں میں کیوں نہیں سنا جاتا احمداباد کا وارڈی لال سارا بھائی اسپتال ہو یا بیچیو کا امرجنسی وارڈیا دین دیال چکت سالہ ہے ممبئی کا جی جے اسپتال ہو یا بینگلورو کا باورنگ لیڈی کرجن ہسپیٹل یا پھر اس فرست میں آگرہ کا جیلا اسپتال ہو یا ممبئی کا سنٹ جارج اسپتال سبھی اسپتالوں نے اور دیش کے سبھی ناگریکوں نے پردھان منتری موڈی کے یہ الفاظ تو سنے ہی ہوں گے تو کیا یہ صرف الفاظ ہیں کیونکہ دیش کا سچ تو یہ ہے کہ جن اسپتالوں کی جمبیداری جان بچانے کی ہے وہاں مریض صرف اس لیے پریشان ہے کیونکہ ہسپیٹل کیشلس نہیں ہے اسے کیش چاہیے اور کیش کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو پہلے گجرات کا حال دیکھ لیجیے جس گجرات موڈل کو ادھار بنا کر پردھان منتری موڈی تمام یوجنائے بناتے ہیں اسی گجرات میں بی جے پی کے ہی سرکار ہے اور یہ ایمداباد کے واری لال سارہ بھائی جنرل ہسپیٹل کے میڈیکل اسٹور کی لائن میں کھڑے آسوتوش نہ اسپتال نہ میڈیکل اسٹور کارڈ لے رہا ہے انہیں سمجھ نہیں آرہا کریں تو کیا کریں کب تک آ جائے گی کچھ پوچھا آپ نے اور کیا بولا انہوں نے انہوں نے بولا ادھر کچھ شویدہ ہے ہی نہیں ایسا کچھ پیسہ بولا ہے کتنی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے ریلیٹیو ایڈ میڈر بہت ہو رہی ہے پریشانی پیسہ ہے نہیں تو پریشانی تو ہونے والی ہے نہیں ہے نہیں ہے لیکن حال صرف گجرات میں خراب ہے ایسا بھی نہیں دیش بھر کے سرکاری اسپتالوں میں کمویش یہی حال ہے اور یہ ہے پٹنا کا پی ایم سی اچ نامی گیرامی پٹنا میڈیکل کالیج ہسپیٹل یہاں اوپیڈی کی ریسٹریشن فیز صرف پانچ روپے لیکن لوگوں کو ایم آر آئی اور سیٹی سکین جیسے ٹیسٹ کے لیے پیسیت دینے پڑتے ہیں لیکن یہاں بھی کیشلیس کی کوئی سویدھا نہیں اور کیش کسی کے پاس ہے نہیں تو نہ اسپتال کے اندر نہ اسپتال میں بنی فارمیسی میں اور فارمیسی کے مالک کو تو ڈیجیٹل پیمنٹ کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے وہ کیشلیس ٹرانزیکشن کی جو بات یہاں پر لوگوں کے لیے ایک طریقے سے بولیں تو انسونی سی چیز ہے اور ابھی بھی یہاں ایک ہفتے کے بعد بھی جب پردھان منطری موڈی نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل پیمنٹ کو پرموٹ کیا جائے اس کے باوجود یہاں پر کیش پیمنٹ ہی کیا جا رہا ہے اور اب آئیے آگرہ ڈلی سے بھیت نزدیک ہے اور آگرہ کے جلاسپتال میں لوگ ڈیجیٹل پیمنٹ کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن کہیں کوئی ویوستہ نہیں اور مکھ چکتسا دکچک ابھی بھی جلد انتجام کرانے کی بات کہی رہا ہے اور جو کروانے پڑھ دا ہمیں سارا کیسپیسوں میں کروانے پڑھ دا ہے کوئی مسینہ سپتال میں کسی پرکار کی نہیں ہے صرف نام ہی لگا رکھا ہے پیٹی ایم کا بار بیاروں میں ایسا کچھ نہیں ہے بلڈ بینک میں تھوڑے سے ہمارے چار سو روپے چیسٹنگ کے چارجز لگتے ہیں اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے یہ پردھان منتری کے سنسدیے چھتر واناسی کا حال بہتر تو ہونا چاہیے یہ دلی سے لگ سکتا ہے کیونکہ ای پیمنٹ کا جملہ پردھان منتری نہیں ہوا میں اچھلا لیکن آج تک ریپورٹر جب بی اچیو کے امرجنسی وار اور دین دیال چکت سالے میں کیسٹنگ سوڑھا کا ریالٹی چک کرنے پہنچے تو سن لیجئے کیا لوگ کہہ رہے ہیں کیسٹنگ سوڑھا جبکہ یہ گورنمنٹ ہاں پر تو کرانا چاہیے دراصل کیشٹنس پیمنٹ یا ڈیجٹل پیمنٹ سب سے پہلے اسپطالوں میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جندگی اور موت سے جوستے مریجوں کے تیماردار کیش لائیں گے کہاں سے کوئی نہیں جانتا اور جیم میں کیش ہو یہ سوچ کر تو کوئی بیمار پڑتا نہیں لیکن دوسری طرف بینکوں کی لائن یا کتار وہاں بھی جان جا رہی ہے تو کس کے بس میں ہے جندگی بچائے کتار میں لگے اور اسپطال جائے تو وہاں کیا کرے پردھان منطری نے جو کہا اسپطالوں کا حال یہ ہے کہ مہانگروں تک میں کیشلس سسٹم نہیں ہے ممبئی میں جے جے اور سینڈ جورجیسے اسپطال زیادہ تر کیش میں ہی پیمنٹ لے رہے ہیں بی ایم سی کے کے ای ایم نائر اور کوپر اسپطال پڑے سرکاری اسپطال ہے لیکن یہاں بھی کیشلس بیمنٹ جی دور کی گھوٹی پاس میں کیش ہو تو پھر علاج ہو جائے گا پردھان منطری نے کیشلس سسائٹی کی اور بات کر دی ہے گورنمنٹ ہسپطال میں جہاں تک کیشلس ہونے کی بات ہے تو آج مہارشتہ کے سٹیٹ ہسپطال میں آپ جائے تو چیک ایک بار کو ایکسپٹ ہو جاتا ہے پر کارٹ سوائپنگ کی مشینز پر ایسا کہنا ہے کہ ہسپطال نے اپلائی کیا ہے لیکن ابھی تک وہ سلائپنگ مشینز آنا باقی ہے اچھا لگتا نہیں ہے کہنے میں لیکن نگد ہو تو ہی بیمار پڑیے اور پریجن ہو تو پھر مشکل میں عجیبوں گریب ہے دیش تراؤں میں ہے فکر بے فکر سانسد بھی سانسد بھی ستہ بھی سیاست بھی مسئلہ یہ نہیں کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں ہم نے آپ کو دکھا دیا چلیے دلی لیے چلتے ہیں دلی کے الگ الگ اسپطالوں میں دیکھئے وہاں لوگ کیا کہتے ہیں پانسو روپے دیکھے آئے ہیں کیش لیش کے لئے ان کو بولا کارڈ سے سویپ کر لو انہوں نے منہ کیا کہ ہمار پاس یہاں پہ کوئی بھی سرویس ایسی نہیں ہے آپ کو کیش ہی دینا پڑے گا ہمیں یہ دکھتا رہی تھی جیسے ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا پیمنٹ لی لی جی وہ دبائیاں لینی تھی تو انہوں نے کہا کہ کارڈ سے نہیں لی سکتا آپ اگر کیش ہو سارے ٹیسٹ کے لئے میں نے مطلب بولا کی کارڈ سے سویپ کر لو تو بولا کی نہیں ایسے کوئی بیوستہ نہیں ہے پھر میں نے دو ہزار کی نوٹ دی تو بولے اس کے کھلے نہیں ہے تو پھر میں نے کھلے کسی طرح ارنج کیا پھر وہ جمع کیا تو پھر ٹیسٹ ہو بایا تو سویپ بیوستہ ہونا چاہیے ایک سائٹ میں پردار منتی یہ بول گیا کہ پورے دیش میں جو ہے الیکٹرونکس ٹرانیکشنز اور اس کو بڑھاوا دینے کے لئے جب ان کا ایمز جیسی جگہ پہ جب یہاں پہ ان کے پاس کوئی بیوستہ نہیں ہے کیس کو ریسیب کرنے کا الیکٹرونک لی تو وین ہاو بینس 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 الیکٹرونک سرکار بول رہی ہے کہ آن لائن کو بڑھاوا دیا جائے آن لائن ہی نہیں چل رہا تو فائدہ کیا تیس دن میں پچاس دن میں ہو جائے گا کبھی ہو لے تیس دن میں ہو جائے گا میرے ہوں نہیں لگتا کہ صدار ہوگا یہاں پہ بلکل ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ بھی آپ دیکھنے کتنے سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سوویدہ ایکسٹرہ ہوگی اچھی ہوگی جو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں ہونی چاہیے بلکل سر ہونا چاہیے 100% ہونا چاہیے بلکل اور جلتی ناز جلدی سے جلدی ہو سکے ہونا چاہیے کیونکہ ہم مریض بہت پریسان میں اپنا بتا رہو کیمیر سوپ پہ مشین نہیں تھی اور مرکو آزار روپی میڈیسن لینی تھی واپس جانا پڑا آن لین پیمنٹ تو سب پبلک کرنی پائیں گے تو یہ کیش لیش ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے میری طرف سے میڈل کلاس فیملی کے لیے میں یہ ہی چاہوں گے اسپطالوں میں پلاسٹک منی کی مشین نہیں اور جو ان کے امپلائی ان کو یہ پتہ نہیں پلاسٹک منی ہوتی کیا چیز پہلے ان کو سمجھانے میں دس منٹ لگ جانے اس کے بعد گجب کا ہے آسو نہیں کھون نکلیں گے آنکھوں سے آر ایمیل کا شخص بتا رہا تھا آر ایمیل دراصل نام پڑھا رام منہر لوئیہ انہی کے نام پر یہ اسپطال کا نام ہے ان کی مرتوی اسی اسپطال میں ہوئی تھی اور مرتوی کے بعد جب ریپورٹ تیار کی گئی تب دیش یہ بھی سمجھئے سانسودوں کا پیمنٹ آر بی آئی کے ذریعے ہوتا ہے جو ریزر بینک کے ذریعے مل جاتا ہے ریزر بینک وہاں سے پیسہ اس بی آئی میں بھیجتا ہے وہ پیمنٹ ہوتا ہے لیکن آر بی آئی کے ذریعے ہوتا ہے ان ساری باتوں کا ذکر اس لیے کیونکہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ لوگ انٹرنیٹ سے دور ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ مہج تین دش پلہ اس چھے ایم بی پی ایس ہے دنیا میں بھارت کا نمبر 133 ہے اور بیتے برس 26244 ویب سائٹ ہیک ہو چکی ہے لیکن جت تو جیت دلاتی ہے تو کیش رس سے تقنیقی مادھموں کے آسرے اکنومی کے ٹرانجیکشن کی طرف بڑھتے دیش میں سپنے جس تیجی سے پالے جائے اس تیجی سے سپنوں کا بخار نہ اتر جائے تو یہ منائی کیونکہ 30 دسمبر کے بعد کیا یہ سچ سرکار دیش کو بتائی بھارت میں انٹرنیٹ کی سپیڈ پہلے 100 دیش میں میں بھی نہیں آتی مہج 3.6 MBPS کا مطلب ہے دنیا کے حضاب سے دس گنا دھیرے ہونا یعنی سلو ہونا اور دنیا کے 190 دیش وں کی کتار میں بھارت کا نمبر 138 ہے یعنی جو سوال بھارت کے شوشل انڈیکس کو لے سنیوکت راست اٹھاتا ہے اور بھوک سے لے کر بنیادی ڈھانچے کو پورا کرنے میں افریقی دیشوں کی کتار میں آدھے سے زیادہ ہندوستان سماتا ہے تو انٹرنیٹ کو لے کر بھارت میں بنیادی جرورت کب کیسے پوری ہوگی یہ سوال اس لیے مہتپور ہے کیونکہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق 60 فیزدی بھارت بنیادی جرورتوں کے لیے ترس رہا ہے باوجود اس کے اگر کیشلیس کا سپنا دیش نے پال لیا ہے تو سمجھ نہ ہوگا مہانگروں میں پرتی 10,000 لوگوں پر 1 ATM ہے بڑے شہروں میں پرتی 15,000 لوگوں پر 1 ATM ہے چھوٹے شہروں میں پرتی 40,000 لوگوں پر 1 ATM ہے اور گاؤں میں 20 لاکھ لوگوں پر 1 ATM ہے یعنی دیش کا عوصت ہر ایک لاکھ لوگوں کے بیچ 20 ATM تو کلپنا کی جا سکتی ہے جو ہندوستان نگدی پٹی کا ہے وہیں ہندوستان تقنیق سے کو سو دور ہے اور اس کے بیچ نیا خطرہ سائبر سرکچہ کا جو ایک پاسورٹ سے ساری رقم ادھر سے ادھر کر سکتا ہے اور ہیکنگ کا سچ یہ ہے کہ بیتے برس 26 244 بھارتی ویف سائٹ ہیک ہو گئی جس میں کئی سرکاری ویف سائٹ بھی تھی اور صرف اسی برس پاکستان ہیکر نے سات ہجار بھارتی ویف سائٹ ہیک کرنے کا دعوی بھی کیا اور پچھلے مہینے یعنی نومبر میں سات دیش وں کے نردیش دے چکا ہے یعنی کیشل سوسائٹی اور ڈیسٹل انڈیا کے دعووں کے بیچ ڈرانے والی تصویر بھی سامنے ہے کیونکہ جب دیش میں کیشل سوسائٹی کے لیے سامان انفرائی سٹرکچر نہ ہو اور ساکھ چھرطہ سے جڑتے بھارت میں ساکھ ساکھ ہماری ستمہ دیوی تیلنگنا کی بیڑی مجدور ڈیجٹل لیٹریٹ ہو گئی میں نے اس کو ٹوٹر کر کے بڈھائی دیا ٹی والے پہنچ کے اس کے باتشت کرنے وہ بڑی شکشت بن گئی کلاواتی 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 مشکل ہے ایک دور کی کلاواتی ایک دور کی ستمہ دیش اور سیاست اسی میں کھوتی چلی جا رہی یہ لیکن سیاست طاقت دیتی ہے اور طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے جرہا اس ریپورٹ میں دیکھئے بی جے پی سانسید اور نوراک ٹھاکور جو بی سی سی آئی کے چیف بھی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹا حلف نامہ دیا یعنی کرکٹ کے دھندے پر راج نیتاؤں کا ایش ختم کرنے کے لیے جب لوڑا کمیٹی نے ریپورٹ دی اور سپریم کورٹ نے کمیٹی کے سجھاؤ کو لاغو کرنے کی بات کہی تو انہوں راک ٹھاکور نے اپنے حلف نامے میں جو لکھا وہ جھوٹا نکلا دراصل آج سپریم کورٹ لوڑا کمیٹی کی تیسری سٹیٹس ریپورٹ پر سنوائی کر رہی تھی اور اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بی سی سی آئی لوڑا کمیٹی کی سفارش کو لاغو نہیں کر رہا اس لیے اس کے ٹاپ اوفیشلز کو برخاص کر دیا جانا چاہیے اور اب سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی سے ایک ہفتے میں ان لوگوں کے ناموں کی سوچی بھی مانگی ہے جو موجودہ ایڈمیسٹریشن کو سمحل سکے حالانکہ اگلی سنوائی اب تین جنوری کو ہو لیکن جھوٹے حلف نامے نے کئی تین تاریخ کا انتجار کیجئے اس وقت کیا ہوتا ہے جھوٹا حلف نامہ ہے جیل بھی جا سکتے ہیں لیکن ستہ دھاری پارٹی کے سانسد بھی ہیں اور بی سی سی آئی بھارت سرکار سے بڑی چلی ہے لیکن آئیے آج آپ کو دلات دکھاتے ہیں پیشاور میں دلیپ صاحب کا گھر کیوں دکھا رہے ہیں ریپورٹ دیکھئے تو بیٹے کچھ دنوں سے اسپتال میں بھرتی دلیپ کمار کو آج چھٹی ملے اور وہ گھر چلے گئے لیکن بہت ممکن ہے عمر کے جس پڑاؤ دلیپ صاحب ہیں اور بھولنے کی جس بیماری سے دلیپ صاحب جھوج رہے ہیں اس میں ان کا من کا ایک کونہ پیشاور کو یاد کرتا ہی ہوگا جہاں جن ہوگا لیکن کیا پیشاور میں دلیپ صاحب کے لیے کچھ بچا ہے تو آپ کو ان کے گھر کا حال دکھائیں اس سے پہلے ان کی شریک حیات نے ان کی طبیعت کے بارے میں کیا کہا جرہ یہ سن لیجی ہے اور اب دیکھئے پیشاور کا دلیپ کمار کا وہ گھر جہاں انہوں نے پہلی بار دھما چوکڑی شروع کی کبھی اسی گھر میں وہ اور راج کپور کھیلا بھی کرتے تو جس گھر میں سلور سکرین کے نائکوں کے خوشبو ہو دو دیشوں کے بیچ سمواد بنانے کا ذریعہ وہ جر جر ہو چلا ہے اور جر جر حالات بتاتے ہیں ہندوستان پاکستان کی یہ ساجی وراثت کبھی بھی ملبے میں تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ حال تب جب دلیف صاحب کو پاکستان نے اپنے سروچ ناغرک سمبان نشان امتیاز سے سمبانت کیا یوں پاکستان کی نواز شریف سرکار نے بیتے تیرہ جولائی دو ہجار تیرہ کو اس مکان کو ہیریٹیش سائی گھوشت کرنے کا اعلان بھی کیا اور اس کے اتحاسک مہت کو سمستے ہوئے اسے بچانے کا بیڑا بھی اٹھ آیا لیکن سالے تین برز بعد سب کچھ جر جر ہے دفن ہو جاتے ہیں سب کچھ بیتے ستر ورس کی تحاس میں بار بار پنوں کو پلٹی ہے بہت کچھ نجر آئے گا لیکن ذکر ہم نے شروع کیا تھا عجیب داستہ ہے کوئی گیت ذہن میں آ رہا ہے موسیقی